موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہے بلغام شہر کی کوئی بھی خبر تین دوہ کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا پچھلے 20-22 دنوں سے بھی زیادہ وقت گزر گیا لیکن آج بھی فارش اور پولیس محکمہ کے ہاتھ کھالی ہی ہیں اب تو تین دوہ شہر میں مزاق کا موضوع بنا ہوا ہے پر کیا تین دوہ مہت زندہ پکڑنے کی کوشش ہے اور گزر تھا وقت پچھلے کئی دنوں سے یعنی کہ 22 دنوں کے قریب سکول بند ہیں اور عوام بھی پریشان ہیں جو ہی سیریہ میں رہتی ہیں اب سوال آخر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تین دوہ نام کی بلہ کا اثر کب ختم ہوگا کیا فارش محکمہ کابل نہیں ہے جبکہ تربیہ تیار تھا دو ہاتھی جنگلی جانوروں کو بے ہوش کرنے والے شارپ شوٹر سٹرپ کیمرے تین دوہ کو پکڑنے کے جالے تقریباً چار سوہ فارش اور پولیس محکمہ اس کام میں جھوٹے ہوئے ہیں پچھلے تین دن سے تو میشن تین دوہ زوروں پر ہے 22 دن گزرے لیکن ناکام یہی ہاتھ لگ رہی ہے آج دوہ پر تین بجے ہنڈلہ گنپتی مندیر کے پیچھے ملٹری کورٹرز میں تین دوہ کو پایا گا پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں بھی ہمیشہ کی طرح تین دوہ کو پکڑنے میں فارش محکمہ ناکام ہو گیا آج دوہ پر ہنمان نگر ڈبل روڈ گنپتی مندیر کے پیچھے تین دوہ کا دیدار ہوا جیسے ہی فارش محکمہ نے پکڑنے کی کوشش کی لمبی لمبی چھلانگے لگاتا ہوا گولپ میدان کی جھاڑیوں میں چھپ گئے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تین دوہ کو یہاں کی جھاڑیوں کا علم ہے اور کافی عرصے سے یہاں وہ رہائیش پزیر ہونے کی بات کہی جاری ہے الگ الگ کہانیاں بھی روزانہ سنی جاری ہے کچھ نے تو اس کی رہائیش لکڈاؤن کے وقت سے بتائی جاری ہے خیر آج ایک اور دن ناکام صاحبی تو اتنا ضرور ہے کہ روزانہ کی طرح آج بھی لوگوں میں آخر یہ چیتہ کب پکڑا جائے گا کا ذکر دیکھا جارا بیلگام شہر میں رامزینہ کا مقیہ پرموز متعلق بھڑکاؤ بیان دیتا رہتا ہے حال ہی میں بیلگام کامتگلی میں اسی طرح کی بیانبازی کے چلتے آج سماجی خدمتگار اور سوشل ایکٹویسٹ فضل خان پتھان نے بیلگام کمیشنر ڈاکٹر یاس بورلنگیا سے ملاقات فرما کر مقدمہ درج کرنے کی بات کیا صحافیوں کے سامنے کمیشنر ڈاکٹر کے پاس فضل خان پتھان نے کہا کہ آئے دن رامزینہ کا متعلق بھڑکاؤ بیانبازی دے کر شہر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیازہ اس وقت چلد قانونی کارروائی کر تڑی پار کا فیصلہ سنائے جائے پولیس تھانے میں ارداد کو قبول نہیں کیا گیا تو عدالت میں مقدمہ درج کرنے کی بھی بات فضل خان پتھان نے کہی اس وقت شہر کے دیگر ذمہ داران کسیر تعداد میں موجود رہے پولیس کمیشنر صاحب بوللہ ینگ صاحب کو ایک میموریم یعنی یفر کافی بنانے کے لیے جو ہم ایک کمپلینڈ دینے گایا تھے ہندو توادی سنگٹنا جو رامزینہ کے نام سے جانے جاتی ہے اس کے صدر اس کے پریسیڈنٹ پرمود متعلق کامت گلی کے اندر آکے گنپدی کے پنڈال میں آ کر انہوں نے کہا کہ ساور کر کے دس ہزار فوٹو ہم تقسیم کریں گے دس ہزار فوٹو ہر پنڈال میں لگائیں گے اگر اسے کوئی بھی اگر ہاتھ لگاتا ہے مسلمان اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹیں گے بول کر ایسا ایک اسٹیٹمنٹ دیتے تو اس اسٹیٹمنٹ کے خلاف میں ہم کمپلینڈ کرنے کے لیے بورلہ ینگ صاحب کے پاس آئے اور ملیا اور ان کو ایک کمپلینڈ کاپی دیئے ہیں ہم ان کو کائدہ چھوڑ کے کانون چھوڑ کے کانون کے باہر جاگے کام کر رہا ہے یہ ہم صاحب کو ساتھ بات کر کے ان کو کمپلینڈ کاپی دیئے ہیں اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کر کے ہم ان کو بلا کر کے وارننگ بھی دیں گے اور اس کے پر یافار بھی کریں گے بولے ہیں انہوں نے تو میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ کے بس میں بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ میں میڈیا کے ذریعے سے کہ ایسے آدمی کو جو ہے ایک تو پہلی بات تو رام سے بیان کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہندو آتنکوازی سنگٹنا ہے اور دوسری بات جو ہے پرمود متعلق کو جو ہے یہ آنے کا بیان کرنا چاہیے اس کے پر گنڈا ایکٹ لگا کر اس کو تڑی پار کرنا چاہیے اور اس کو سیدھا جیل کا راستہ بتانا چاہیے اور دوسری بات جو ہے میں آپ کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں اگر آپ ہاتھ کٹنے کا ہے تو ہم بھی کیا بھنگڑی پینے ہوئے نہیں ہیں انشاءاللہ ہمارے پاس بھی ایک ہونر ہے جو ہے دھر سے سر کو الگ کرنے کا ہمارے پاس بھی ہونر ہے مگر ہم قائدہ چھوڑ کے کام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے ابھی اس وقت فلال کو جو ہے بیلگام کا جو ماحول ایک دم پیس چلا ہوا ہے اور پیس رکھے ہیں ہم اس کو دنگے میں بدلی نہیں کرنا تبدیل نہیں کرنا چاہتے اس کے لئے جو ہم ہاتھ جھوڑ کے ہمارے بولیس آپ کو ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ ہمارا کمپلینٹ کاپی ہے یہ کمپلینٹ کاپی لے ہو ولکے ہم ان کو بھی دیں ہیں اب یہاں سے ہم مارکٹ پولیس چیشن کو جائیں گے اور پرمون مطالق پر یفار کریں گے ہم اس کو اگر وہ یفار نہیں لیں گے تو ہم کوٹ میں جا کر کے پیل داکل کر کے ہم کوئسٹ کریں گے ان کے پر انشاءاللہ یہ ہماری تیاری ہے اور ہم یہ کریں گے اور میری بھی یہ گزارش ہے ہماری لوگوں سے بھی خصوصاً گزارش ہے کہ آپ بھی ایسے کچھ گلت کام مت کرو تک کہ ہمارے لوگوں کو تکلیف پہنچے جو کر رہے ہیں ہم لوگ قائدے قانون سے کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ الحمدللہ ہر ایک ساتھ یہ خطال گچ والے ہیں ہمارے مقصود بیپار ہیں بہت سارے سنگٹنا والے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ساتھ ہم ان کا ساتھ لے کر ہم وہ کام کرنے کے لئے تیار ہیں اور کام کریں گے اگر ایسا کبھی وقت آیا تو انشاءاللہ ہم ہر چیز کے لئے تیار ہیں پرمون مطلق کو یہ بات جانا چاہیے اور یہ بات سننا چاہیے